بسم اللہ الرحمن الرحیم پادر غی چینل کی طرف سے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر اپنے بچوں کے لئے حاضر ہوا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی طرف سے بہترین ویڈیوز بناتا ہوں باقی میرے بچوں کے مرضی جو بھی ویڈیو کسی بے بچے کو کلک کر جائے تو وہ اس پر کام کرے اور جب کام کرے گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کام یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں چل پڑتا ہے نہیں کوئی بھی آپ کام شروع کریں گے میں تقریبا جو کام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ بغیر انویسمنٹ کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اور جب بغیر انویسمنٹ کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میند زیادہ کرنی ہے تو اس لئے انشاءاللہ اس میں آپ کی کامیابی ہوگی آج جو میں آپ کو کام بتانا چاہتا ہوں وہ پیزا کا کام ہے پیزا کا کام بہت اچھا کام ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پیزا کے لئے تو بہت سارے پیسے چاہیے شاپ بنانی ہے اس پہ سیٹنگ کرنی ہے اس کی مشہوری کرنی ہے تو پھر جا کے پیزا کا کام کرتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شاک نہیں کہ بیس پچیس لاکھ کا کام ہے لیکن میں جو آپ کو کام پیزا کا بتانے والا ہوں وہ بغیر انویسمنٹ کے ہے بغیر پیسے لگائے کے ہے آپ کو اس پہ محنت تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بھی جو بھی قریب پیزا شاپ ہو وہاں سے آپ نے پیزا بنوانا ہے اور جب آپ وہاں سے پیزا بنوائیں گے تو جس نے بھی آپ کو آرڈر دیا ہے وہاں آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھا پیزا بنوانا کیسے ہے بہت ساری شاپس ہوتی ہیں قریب اب تو دیہاتوں میں بھی پیزا شاپ موجود ہے تو وہاں پر آپ جائیں ان سے پیزا بنوائیں ان سے ریٹ تیہ کریں جب آپ ریٹ تیہ کریں گے تو پھر آپ کو اس پیزے میں سے دو سوٹ ڈھائی سو روپے فی پیزا مل جائیں گے جب آپ کو دو ڈھائی سو روپے فی پیزا ملیں گے تو آپ اگر دس پیزا بھی روزانہ ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو ہزار پی پر ڈے آپ کمانے سکتے ہیں کچھ بھی نہ کمانے کریں اور دو ہزار پی پر ڈے کمانے کا مطلب ہے ساٹھ ہزار روپے مہینہ بغیر انفرسمنٹ کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پیزا بنوائیں اور لوگوں کو ڈیلیوری دیں اور اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آرڈر کیسے آئے گا آرڈر کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ کے محلے میں آپ کی کالونی میں کریانہ کی پانچ آٹھ دکانیں ہوں گی دس دکانیں ہوں گی جتنے بھی ہیں دو ہیں چھے ہیں چار ہیں آٹھ ہیں ان دکانوں پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر پیزا چاہیے اور پیزا کا ریڈ اور لیچے اپنا نمبر آپ لکھا رکھیں دے دیں جب آپ اپنا نمبر جو ہے وہ لکھ دیں گے تو جو بھی وہاں پر آئے گا کریانے کی شاپ پہ تقریباً تمام گھروں کے تمام کوٹیوں کے لوگ آتے ہیں ان کے نوکر آئیں گے یا وہ خود آئیں گے جب وہ آئیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کو ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو فون کریں گے آپ کو فون کریں گے تو آجے سے پونے گھنٹے میں ڈیلیوری آپ دے رہیں آجے سے پونہ گھنٹہ ہی لگتا ہے ڈیلیوری دینے میں تو اس طرح آپ اس کام کو بہترین کر سکتے ہیں دوسری ایک بات کہ آن لائن شاپنگ کے لیے بلو دی ہٹی ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے آپ اس کو ضرور وزٹ کریں بی آئی لیو بلو ڈی آئی دی ایچ اے ٹی آئی ہٹی ڈاٹ کام اس کو آپ وزٹ کریں اور آپ کو گھر بیٹھے چیزیں مل سکتی ہیں اور جہاں تک پیزر کی بات ہے تو اس طرح میرے نوجوان جو ہے وہ بغیر پیسوں کے بہترین پیسے کما سکتے ہیں آپ کہیں بھی جوب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو دس ہزار پندرہ ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کام کر کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بہینہ کما سکتے ہیں پیزا ڈیلیور کرنے کی مد میں اور جب آپ آپ کا کام اچھا ہو جائے تو پھر آپ پیزا بنائے بھی اور پھر ڈیلیور کریں خود بنانا شروع کرتے گھٹ میں جب اس سے بھی بہتر کام ہو جائے تو پھر آپ اس کی ایک شاپ بنانے کہیں بھی کہ کوئی بھی اچھی جگہ دیں کا تو دوسرا ہمارا ایک ہمارے دوست ہیں ان کا ایک برینڈ ہے کپڑوں کے حوالے سے فاؤزل فیشن کے نام سے وہ یوٹیوپر چینل بھی ہے ان کا فاؤزل فیشن کے نام سے اور اس کو بھی آپ بزن کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ موقع ف اے یو ز ای این فاؤزل فیشن ف اے ایس اچ ای او این فاؤزل فیشن تو جہاں تک پیزا کی بات ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پیزا کا کام اپنے گھر میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیوری دیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ ڈیلیور کرنے لگ جائیں گے اور پھر آپ اپنے گھر میں بنانا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر بنانا میار کا بھی خیال کرتا ہے اور اس کے ذائع سے کا بھی خیال کرتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ بہتر کام ہو سکتا ہے ایک اور یوٹیوب میں چینل ہے یوکے خان یہ فیشن کے حوالے سے اور پکانے کے حوالے سے یہ جو کام یہ کرتے ہیں اس کو بھی ضرور وزٹ کریں یوکے کے ایچ اے این خان یوکے خان کے نام سے چینل ہے اس کو آپ وزٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور جہاں تک ہے آج کل کے وقت کی بات کہ کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے احتیاط لازم ہے بار بار ہاتھ دھونا لازم ہے اور دوسری جو ایک بات ہے کرونا کے حوالے سے کہ جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے عوام کو اس پر عمل کرنا چاہیے جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عوام کو فائدہ ہوگا حقومت کوئی بھی کام کرتی ہے وہ عوام کے فائدے کے لئے کرتی ہے نہ کہ نقصان کے لئے کرتے ہیں جہاں تک پیزا کا سوال ہے تو پیزا ایک اچھا کام ہے آج کل کے دور میں خاصہ ان ہے اور ہم روزانہ اس پر پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ اچھے پیسے کمائیں گے بغیر انویسٹ کیے ہوئے اور ہو سکے تو بادوزئی چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں بیل آئی آئیکن کے کو بھی دبایا کریں اور ہو سکے تو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کیا کریں تاکہ ان کو فائدہ ہوا موسیقی موسیقی موسیقی